تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جو سر پاطل کے آگے نہیں چھکتے وہی ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں رائے حق کے لیے اگر ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہو آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پروانی ہونی چاہیے آپ کو آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے آزادی رائے کے لیے آپ کو اپنے حقوق کے لیے انصاف کے لیے کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا مولانا رومی کی یہ کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پرد دیئے تو کیوں چھوٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہوئے غلام زمین پر رینگ دے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہوتا غلامی سے بہتر ہے موت اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سارنی چھکایا میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی اس ظلم کو نہ اس غلامی کو ارشد شریف ہمیشہ یاد رہے گا ہے اس قوم کو کہ اس نے بجائے یہ ہے کہ اپنے ضمیر کا سعودہ کرے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں اس کو شہید کیا گیا ایسے لوگ تاریخ میں عمر رہتے ہیں